بسم اللہ الرحمن الرحیم حلالہ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں حلالہ اور اسلام کے متعلق جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے بہت اہم ہے ہر مسلمان کے لئے اس کا جاننا بہت ضروری ہے آج کے دور میں حلالہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جیسے کہ ترمیش شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیرہ پہ اور اسی طرح ابن ماجہ شریف میں صفحہ نمبر ایک سو انتالیس پہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا سب پہ لعنت بھیجئے لعنت لعنت کس پہ بھیجتے ہیں شیطان پہ اور یہاں پر ان لوگوں پہ بھی لعنت بھیجی جا رہی ہے تو پتہ چلا کہ حلالہ کرنا کروانا سب کے سب حرام ہیں بالکل اجازت نہیں ہے حلالے کی اب ذرا غور کریں میری باتوں پر اسلام کو بدنام کرنے کے لئے حلالہ 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 کیا جاتا ہے حلالہ کے لفظ اٹھایا جاتا ہے یاد رکھیں اسلام تو حلالے کو حرام قرار دے رہا ہے اور ایسے سخس پہ لعنت بھیج رہا ہے جو حلالہ کر رہا ہے کروا رہا ہے اور آپ اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں کہ حلالہ حلالہ اسلام میں حلالہ رکھا گیا اسلام میں حلالہ ہے اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیج دو یہ ہے حلالہ یاد رکھیں یہ تو حرام ہے اسلام میں جیسے اسلام میں چوری کرنا حرام جیسے اسلام میں زنا کرنا حرام ایسے ہی حلالہ کرنا کروانا سب حرام ہیں اب ذرا سمجھئے پھر حلالے کی بات کہاں سے آ رہی ہے وہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت ضروری ہے اگر آپ پلاننگ کر کے ایسا کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی کی بیوی کو کوئی تین طلاق دے دیتا ہے اب اس کے بعد وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کی بیوی کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر لے پھر وہ نکاح کرے گی پھر اس کا دوسرا شہر وہ صحبت کرے گا پھر اس کے بعد وہ اس کو چھوڑے گا پھر عدد وغیرہ سب معاملہ آئے گا پھر اس کے بعد وہ پہلے شہر کے لئے حلال ہوتی ہے اس کو حلالہ کیا جاتا ہے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے دیکھئے ذرا میں وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں یہ جو شکل ہے اگر آپ پلاننگ کر کے کر رہے ہیں کہہ رہے وہ تو اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ایک کام کریں کسی ملاجی کو پکڑ کے لائیں کسی جو ہے امام صاحب کو پکڑ کے لائیں یا کسی رشتے دار کو جرح سے پکڑ لیں وہ چھوڑے سے حلالہ کروالیں گے اس سے حرام ہے حرام اجازت نہیں ہے کئی سارے میرے پاس کول آتے ہیں کیسے ایسے معاملات آگئے ہیں اب کیا کریں گے میں کہتا ہوں بھئی کوئی نہیں کوئی راستہ نہیں اب وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب ذرا فتوہ دے دے ہمیں حلالہ کے بارے میں تو ہم حلالہ کسی طرح کروا لیں گے کہیں سے چالاک بن رہے ہیں اب میں فتوہ دے دوں گا کہ ہاں حلالہ کر لو حلال ہو جائے گی تو اب گنہگار تو میں ہو گیا حرام کام کرنے کی تعلیم میں کیسے دے سکتا ہوں اسی لئے حلالے کی بلکل اجازت نہیں ہاں یہ جو تذکرہ آتا ہے حلالے کا یہ اصل میں حلال ہونے کا ہے وہ جو بیوی تھی وہ حلال کیسے ہوگی اگر پلاننگ سے کیا جاتا ہے تو حدیث کی روشنی میں اسلام کی روشنی میں وہ حلالہ کرنا کروانا حرام ہے ہاں اگر کوئی کر لیا ہے ایسا حرام کام کر لیا اس طرح حلالے کی جو پلاننگ کر کے سسٹم کرتے ہیں کر لیا بیوی حلال ہو گئی لیکن حرام کام کیا ہے توبہ کرنا پڑے گا اس کو ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ حلالے کی جو یہ حقیقت ہے جس کی طرف حلالہ حلالہ کر کے لیا جاتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ منگھڑت ہے اسلام اسی کی مخالفت کر رہا ہے ہاں اتنا ہے اگر کوئی پلاننگ نہ ہو ایک عورت کو کوئی تین طلاق دے دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ کسی عورت سے نکاح کر لی زندگی گزار رہی تھی اچانک سے وہ سہور مر گیا یا اچانک سے ان کے اندر کچھ انبن ہوا اور وہ طلاق دے دیا اب یہاں نکاح کر سکتی ہے اب یہ اس کے لیے حلال ہو گئی یہی ہے حلالہ حلالے کا صحیح مطلب یہی ہے لیکن حلالے کا مطلب بگاڑ کر آج حلالے کے نام پہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے ہاں اگر کوئی حرام کام کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے اگر پلاننگ سے کرتا ہے تب بھی حلال ہو جائے گی جیسے حالت حیز میں بیوی کو طلاق دینا کیا ہے حرام ہے حرام اگر کوئی دے دے طلاق ہو جائے گی ارتکاب کیا ہے جب کر لیا ہے حرام کام تو ہو ہی جائے گا جیسے کوئی کسی کو گولی مار دے مر گیا وہ جب مارا ہے تو وہ مر جائے گا ہاں مارنا اس کا حرام تھا گولی کسی کو مارتا ہے بندوق سے تو اس کے لیے یہ مارنا حرام تھا حرام لیکن مار دیا ہے تو سامنے بڑا تو مری جائے گا وہ عمل تو آی جائے گا مرنا اس کا سامنے پیس ہو جائے گا مرنے کے لیے مرے گا وہ تو ایسے ہی اگر وہ حلالہ پلاننگ سے کر لیتا ہے تو یہ کرنا حلالہ حرام تھا لیکن حلالہ درست ہو گیا اور وہ اس کے لیے حلال ہو گئی اسی لیے حلالے کے بارے میں دھوکہ آپ نے کھائیں اسلام کو بدنام کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کو سمجھیں آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالم ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں